بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتے رہے کہ کون سی کمپنی سکیم کر رہی ہے کون سا کمپنی کا مالک فرار ہونے لگا ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہے آج پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوگا کیونکہ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایسے ویب سائٹ کے مالکان کمپنیز کے مالکان آئے وہ پاکستانیوں سے فراد کر کے بیرونے ملک فرار ہوتے رہے لیکن ایک پہلا شخص ایسا آیا کہ جو ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ اس ملک سے فرار ہو چکا لیکن وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کو ان کی رقم دینا چاہتا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی ہم نے ہمارا تو کام ہے کہ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ سیفور ایمان خان نیازی موقف دے گا میں اس کو بھی چلاوں گا راجہ ریاض اگر کہنا چاہتا ہے میں اس کی بھی بات چلاوں گا ملک نویت کہنا چاہتا ہے میں اس کی بھی بات چلاوں گا آمیر مغل کہنا چاہتا ہے وہ بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے میں ان کا بھی پروگرام چلاوں گا لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ جب ایک بندہ جس طرح میں نے اکثر آپ کو پہلے بھی ایگزیمپل دی تھی کہ بندر جب وہ مالک جب ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر ناچنا شروع کر دیتے ہیں وہی صورتحال آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم عمین چودری کے ساتھ ہوئی ایڈم عمین چودری اب یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے جو اکاؤنٹس پلاج ہوئے ہوئے ہیں جو اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ رقم وہ انفریز ہو تو وہ جو متاثرین ہیں ان کو رقم دے لیکن کچھ ایسے ڈگڈگی دیکھتے ہوئے ناشنے والے بندر یہ نہیں چاہتے اس کی وجہ کیا ہے لاظرین پروگرام دیکھیں ہم تو حق اور سچی بات کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس سے پہلے ایڈم عمین چودری کے متعلق الحمدللہ جو جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا اب یہ تاہر نصیر پہلی دفعہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سیونٹی فائف پرسنٹ مجھے یقین ہے کہ ایڈم عمین چودری آپ کو آپ کی انویسمنٹ واپس کرے گا یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر چیز کو پرکھنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایڈم عمین چودری کا ای سی ایل سے نام نکلا میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ بھاگ جائے گا لیکن اب ایڈم عمین چودری کی میں نے ویڈیو دیکھی تین ویڈیو مجھے کس نے بھیجی اس میں جس طرح ایڈم عمین چودری دعوے کر رہا ہے تو مجھے ایک تھوڑی سی کیونکہ جو جرنلیسٹ ہوتا ہے اس کی ایک چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ایڈم عمین چودری شاید پاکستانی عوام سے جس نے پیسے لوٹی ہیں وہ ان کو واپس کرے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ اس سے قبل ماضی میں کتنی کمپنیز کتنی ویب سیڈ لانچ ہوئی جنہوں نے فراڈ کیا وہ بھاگ گیا ان کا آتا پتا نہیں ہے آپ دیکھیں انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے صفیان حیدر چیما وہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹس میں اپلائنر تھے کمیشن ایجینڈ تھے انہوں نے اپنی کمپنی نئی پاکستانی عوام کو چونہ لگایا اب ترکی بھاگ گئے پھر اسی طرح البرکہ ہولڈنگز کے انہوں نے ٹریلیم کوئن لانچ کیا زریف اور ایک عباسی وہ دونوں کہا پہ ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں دبئی میں وہ بھی رپوش ہوئے ہیں انہوں نے ٹریلیم کوئن لانچ کرنا تھا اب روزہ میشر وہ ٹریلیم کوئن لانچ ہوگا کیونکہ زریف صاحب نے بھی سنت رسول رکھی ہے اور جو فراڈ ہے وہ ان کی نص نص میں گر چکا ہے وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگاؤں اور کس طریقے سے باگ جو زریف کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اس کے گاؤں سے ہمیں کچھ چیزیں ملیاں وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ زریف پہلے کیا تھا اور اب کس طرح عرب پتی بنا کہاں کہاں پہ اس نے پروپٹی حاصل کی پھر ای ڈالر کی نادیا بخاری ہے ناظرین یہ وہ خاتون ہے کہ اس کے اوپر جب ہم نے پروگرام کیا تو اس نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی اور اس نے اپنے ساتھ ایک کمیشن ایجنٹ لایا اور کہا جی کہ آپ ہمارے سے بات کر لیں تو میں نے اس کو یہی کہا کہ نادیا بخاری صاحبہ آپ کا تعلق سعداد گرانے سے آپ پاکستانی عوام کو پیسے واپس کر دیں ہمارا آپ سے کوئی لینا دنیا لیکن نادیا بخاری نے سکیم کیا دبیئی باگ گی پھر ایم شاپنگ والد کے وسیم اکرم جو بائی پروفیشن درزی ہیں انہوں نے کس طرح کا سکیم کیا انہوں نے وہ ایک خاتون تھی اس کے ساتھ شادی بھی کی پھر اس خاتون نے یہاں پہ کتنے عزمہ خان اس کا نام تھا اس نے کتنے لوگوں کو چونہ لگایا ایم شاپنگ والد کا وسیم اکرم وسیم اکرم پلس ایک تو وزریعالہ کو کہتے تھے ایک وسیم اکرم یہ دو نمبر ہیں جو پاکستانی عوام کو لوٹنے کا مائر ہے یہ بھی دبیئی باگ گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں پھر سی وائٹی کے ابو بکر ہیں وہ کہا پہ ہیں انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی روپوش ہیں پھر لاسانی گروپ کے ادریس ہیں وہ کہا پہ ہیں ان کو بھی بڑے بال رکھنے کا بڑا شوق تھا ان کو بھی سنجدت کی جیسی مومیاں بنانے کا بڑا شوق تھا انہوں نے بھی چونہ لگایا پاکستانی عوام کو وہ بھی روپوش ہو گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ونڈر میکر کے وہ ڈاکٹر صاحبان ہے جنہوں نے سنت رسول رکھی اور سنت رسول مذہب کا پرچار کر کے لوگوں نے افراد یہ کہا پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی بھاگ گئے پھر کے بھی گروپ کے وہ پختون برادران ہیں انہوں نے کتنا بڑا سکیم کیا کس کو معلوم کہا پہ ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ لوگ کہا پہ ہیں مر گئے ہیں یا اسی دنیا میں کہیں زندہ ہیں پھر آپ دیکھنے کے تری جینئس کے وہ سندو برادران وہ کہا پہ ہیں کتنا بڑا سکیم کیا پھر آپ دیکھیں ایم ایم موڈ سائیکل کے وہ تو اس کا جو مالک تھا اس کی ڈیتھ ہو گیا اور اللہ معاف کرے رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے کہار بھی ہے یہ لوگ کہا پہ گئے کتنا بڑا بڑا سکیم کیا یہ لوگ اور کتنی کمپنیز ہیں ہمارے پاس تو پوری لسٹ رہی ہے تو چیتا چیتا نام جو بھی ریسنٹی جنہوں نے سکیم کیا ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں پھر ایک اور بھی شخص تھا پہہب والا وہ بھی موصوف جو ہیں لکھانی ان کا پتہ نہیں کیا نام تھا وہ بھی کہاں پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں اب ایڈم عمین چودری نے اعلان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ تمام متاثرین اب کچھ متاثرین کو کچھ کمیشن ایجنٹ اس وجہ سے روک رہے ہیں کہ اگر وہ متاثرین عدالتوں میں چلے گئے اور وہاں پہ ثابت ہو گیا کہ ایڈم عمین چودری نے تو ان سے لاکھ روپے لیا تھا تو جو کمیشن ایجنٹ انہوں نے دس لاکھ روپے لیا تھا وہ کمیشن ایجنٹ اس وجہ سے پرشان ہے کہ اگر یہ متاثرین عدالتوں میں چلے گئے انہوں نے افیڈیوٹ دے دیا اب ایڈم عمین چودری نے یہ بھی کہا ہے کہ وکیل اس نے چھوڑے ہیں کہ آپ وکلا سے رابطہ کرے تمام فیس وہ دے گا اب ایڈم عمین چودری صاحب میرا ایک سوال یہاں پہ آپ سے یہ ہے کراچی ہو گیا لہور ہو گیا کے پی ہو گیا پنجاب کے کئی ازلا ہو گیا وہاں کے جو متاثرین ہیں کیا آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دیں گے جو وکلا کے پاس وہ آئیں گے یا آپ کوئی ایسے نیٹورکر یا کمیشن ایجنٹ نامزد کریں گے کیونکہ آلریڈی ابھی جو آپ کی صورتحال ہے وہ ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے ہے کہ آپ بیرونی مل جا چکے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ آپ کو لوگ تنگ کر دے ناظرین ایک بات آپ کو میں بتا دوں میں اکثر اپنے پروگرام میں کہا چکا ہوں کہ ایڈم امین چودری نے کشمیر سے الیکشن لڑنا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ وہ فراڈ کر کے باہر بھاگے گا نہیں وہ لازمی آئے گا پاکستان اور آپ کو رقم وہ دے گا جس طرح کہ وہ دعوے کر رہے ہیں کیونکہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑنا ہے اس کے والد محترم ڈاکٹر امین چودری سوال آپ کے پاس رکھتا ہوں کہ جو لوگ متاثرین ہیں کیا آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دیں گے کہ وہ اپنا کیس سبمٹ کروانے کے لیے انہوں نے جو خرچہ کرنا ہے وہ پیسے کون دے گا ایڈم امین چودری صاحب آپ کے موقف کا ہمیں انتظار رہے گا کہ کیا آپ جو ایسے متاثرین جو روٹی کھانے سے مجبور ہیں آپ ان کو ٹی اے ڈی اے دیں گے کہ وہ آپ کے وکلہ کے پاس آئیں اور وہ ایفی ڈی ویڈ یا وہ پیٹیشن دائر کریں کیونکہ آپ کے ہی کچھ کمیشن ایجنٹ جن کو آپ نے کروڑ پتی بنایا وہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایڈم امین چودری کے اکاؤنٹس انفریز ہوں ایڈم امین چودری متاثرین کی رقم واپس کریں کیونکہ کمیشن ایجنٹوں کو یہ حضم نہیں ہو رہا کہ جب ڈگڈگی بجتی ہے تو وہ بندر کی طرح جب ناچتے ہیں جب چھلانگیں لگاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ کمیشن ایجنٹوں کی جیب میں جائے اب ایڈم امین چودری کے موقف کہ کیا وہ ان متاثرین کو پیسے واپس کرے گا کس طرح کرے گا اور جو متاثرین عدالت تک نہیں آسکتے اس کے وکیل تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا ان کو کوئی ٹی اے ڈی اے دے گا یا ایڈم امین چودری اسی طرح ہواوں میں تیر چلائے گا اس نے باہر بھاگنا تھا وہ باہر چلا گیا آپ واپس نہیں آئے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ